الحمد للہ وحدہ وصلاة و السلام علام اللہ نبیہ بعدہ اما بعد سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم سکھایا تو اس کے لئے عمل کرنے والے کے برابر عجر ملے گا اور عمل والے کے عجر میں نقصان نہ ہوگا اب امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن کے شروع میں مزد گیا اس کا صرف یہ ارادہ تھا کہ نیکی کی تعلیم حاصل کرے گا یا کسی کو نیکی کی تعلیم دے گا تو اس کو مکمل حج کے برابر عجر ہوگا سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم تلاش کیا اور حاصل کیا تو اللہ تعالی اس کو دو حصے عجر کے عطا فرمائے گا اور جس نے تلاش کیا اور وہ حاصل نہ کر سکا تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک حصہ عجر لکھ دے گا اکونو هذا واسدغفر اللہ لی ولكم